جو آپ نے بتایا کہ نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویاں جو ایمان نہیں لائے تھی تو ایک نبی کے نکاح میں کافر ہورتیں کیسی رہ سکتی ہیں اس کا بھی جواب دیئے جزاکاللہ خیران بھائی کا سوال تھا کہ نو علیہ السلام لوٹ علیہ السلام مومن تھے اور ان کی بیویاں مومن نہیں تھی تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھئے مومن وہ بیویاں نہیں تھی یہ شریعت الک تھی یہ شریعت وہ نہیں تھی جس کے اندر شرط ہے کہ ایمان والی عورت ہی ایمان والی مرد سے شادی کر سکتی ہے تو وہ مومینہ نہیں تھی ایمان والی نہیں تھی اپنے شہروں پر ایمان نہیں لائی تھی کافروں کا انہوں نے ساتھ دیا تھا ہم جانتے لوت علیہ السلام کی بیوی نے وہ فرشتے آئے تو لوگوں کو خبر دے دی تھی کہ وہ نوز بللہ غلط کام کے لیے آ جائے اور نوح علیہ السلام کی بیوی جہاد میں کشتی میں سواد نہیں ہوئی تو لہٰذا یہ شریعتیں پرانی شریعت ہیں اور ان شریعتوں میں یہ بات ہوں گی کہ ایک عورت اگر پاک دامن ہے تو نکاح میں رہ سکتی ہے چاہے مومینہ ہو یا نہ ہو اور یہ بیویوں ان کے لیے ہو سکتا آزمائش رہی ہو تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پختگی عطا فرمائیں کیونکہ حالات سے انسان جب انسان صبر کرتا ہے تو پختہ کرتا ہے مضبط کرتا ہے اس کے بعد واللہ وعالم کیا ہوں گا لیکن اس شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک غیر مومینہ عورت ایک مومین بلکہ نبی کے نکاح میں رہ سکتی ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سایچ کریں جزاکر لہا